کل ملا کر پوری دنیا میں کہر برپا رہے کورونا وائرس کا خطرہ اب بھارت میں بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دیش میں کورونا وائرس سے سنکرمیت لوگوں کی سنکھیا بڑھ کر تیہتر ہو گئی ہے اب WHO یعنی World Health Organization نے کورونا وائرس کو ویشپک مہاماری گھوشت کر دیا ہے دنیا بھر میں اس سے مرنے والوں کی سنکھیا چھالیس سو کے پار پہنچ گئی ہے جبکہ 123 دیشوں میں مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر 126000 کے پار پہنچ گئی ہے اس بیچ بھارت سرکار نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے دنیا کے سب ہی دیشوں کے لیے ویزا جو جاری کیے جاتے ہیں ان کو رد کرنے کا اعلان کیا ہے یہ ویزا ابھی 15 اپریل تک کے لیے رد کر دیے گئے ہیں یعنی دنیا کا کوئی بھی ناغرک بھارت نہیں آ پائے گا حالانکہ اگر کوئی بھارتی اب واپس آنا چاہتا ہے تو اسے سکریننگ کروانی ہوگی اور 14 دنوں تک یہ نگرانی میں رہنا ہوگا سہیونت راشت کے ادھکاری ڈپلومیٹ روزگار پروجیکٹ ویزا سمیت دوسرے سرکاری ادھکاریوں کو پرویش کرنے دیا جائے گا ان کے لیے تھوڑی چھوٹ ہے ایک سینٹرل ریفرنس لاب ہے دیتیزنیل ویرالوجی لاب ان پونے اس کے بارد بھی ایڈ سٹارٹڈ ویڈ ففتین لاب کیونکہ یہ ایک روٹین ٹیسٹ میں ہی ہے یہ کورونا وائرس کا بھی یہ ساتھا کورونا وائرس آیا اس کا بھی ایک پرٹیکلر جو ہے ایک سٹین ہے یہ سمجھ لیجے جس کو کووڈ نائنٹین نام بیا ہے تو ہر ایک لبارٹری میں یہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتا اس کا جو کنٹرول ہے that has to be given and related regions and everything اس کے ساری چیزیں اس کی میں ٹیکنیکل دیٹیلز میں نہیں جاتا but even now in spite of this being such a big task ہماری اس تمہیں دیش میں اکیابن لابارٹریز اور چھپن جگہ پر جو ہے collection centers یعنی مور دن ہنڈرے ٹیسٹ پر ہماری یہ ایکٹیویٹی کوڈینیٹ ہو رہی ہے موسیقی 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 موسیقی